دوستو دلی کیپٹل اور لکھنو سپر جائنٹس کے بیچ کھیلے گئے سپر ہٹ مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاو ہو چکا ہے دلی اور لکھنو کے بیچ کا یہ رومانچک مقابلہ جیسے ہی ختم ہوا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بھوچال سا آ گیا ہے آر سی بی کے کے آر ممبئی سہت پانچ ٹیموں کو لگ گیا ہے بڑا جھٹکا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا نیا پوائنٹس ٹیبل جاری ہو چکا ہے اس پوائنٹس ٹیبل میں کونسی ٹیم کس ستان پر موجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل میں کیا بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے کونسی ٹیم کتنے نمبر پر ہے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا بلکل نیا پوائنٹس ٹیبل آپ سبھی کو بتائیں گے ویڈیو کے انت میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس کھلاڑی کے پاس آن رینج کیپ ہے اور کس کھلاڑی کے پاس پرپل کیپ اس لیے آپ سبھی اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم ٹاپ فور میں اپنی جگہ پکی کریں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ اس آئی پی ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کس ٹیم کے فینس سب سے زیادہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو رشب پنت کی ٹیم دلی اور کے ایل راہل کی ٹیم لکھنو کے بیچ اٹل بہاری واجپی کرکٹ سٹیڈیم میں بہت رومانچک مہا مقابلہ کھیلا گیا دونوں ہی ٹیموں کے مدھی میں کراری ٹک کر ہوئی لکھنو اور دلی کے بیچ دھماکے دار مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹ سٹیبل کا سمی کرن پوری طرح سے بدل چکا ہے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاؤ ہو گیا ہے تو آئیے دوستو اب آپ کو آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے یعنی کی باطم میں ویرات کوہلی کی ٹیم رسی بھی موجود ہے آپ کو بتا دے رسی بھی کی ٹیم پلے آف کی ریس سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہے اب تو رسی بھی قسمت کے بھروسے ہی پلے آف تک جا سکتی ہے کیونکہ دوستو رسی بھی ابھی تک چھ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں انہیں ایک مقابلے میں ہی جیت ملی ہے باقی کے پانچ مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے رسی بھی کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں دو پوائنٹس ہے رسی بھی کو پلے آف میں جانے کے لیے اپنے بچے ہوئے آٹھ مقابلے میں سے سات مقابلے لگاتار جیتنے پڑیں گے جو کی یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے رسی بھی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ اس سمیں مائنس ایک دشملہ ایک دو چار ہے رسی بھی کے پاس پلے آف میں جانے کے لیے ماتر بیس پرسنٹ چانس بچا ہوا ہے جبکہ دوستو پوائنٹس ٹیبل میں نووے نمبر پر دلی کپٹل کی ٹیم موجود ہے آپ کو بتا دے دلی کی ٹیم ابھی تک ٹوٹل چھ مقابلے میں پارٹسپیٹ کر چکی ہے جن میں انہیں دو مقابلے میں جیت ملی ہے باقی چار مقابلے میں ہار جھیلنی پڑی ہے دلی کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں چار پوائنٹس ہیں اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملہ دو تین ایک ہے آپ کو بتا دے دلی کی ٹیم ابھی اس IPL میں آٹھ میچ اور کھیلے گی جن میں سے اگر دلی کی ٹیم سات میچ میں جیت حاصل کر لیتی ہے تو ان کے لیے پلے اون اف کا راستہ کھل سکتا ہے تیس پرسنٹ چانس ہے جبکہ دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں نمبر پر پنجاب کنگز ٹیم موجود ہے شکھر دھون کی اگوائی میں پنجاب کنگز ابھی تک IPL کے اس سیزن میں ٹوٹل پانچ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے جن میں انہیں دو مقابلے میں جیت ملی ہے باقی کے تین مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں چار پوائنٹس ہے اس سمیں پنجاب کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملہ ایک نو چھہ ہے آپ کو بتا دے پنجاب کی ٹیم ابھی بھی پلی اون آف میں کوالی فائی کر سکتی ہے پنجاب کے پاس کھیلنے کے لیے ابھی نو میچ بچے ہوئے ہیں جن میں سے اگر کم سے کم پنجاب چھہ میچ اور جیت لیتی ہے تو پلی اون آف میں جگہ مل جائے گی تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں نمبر پر ہاردک پانڈیا کی ٹیم ممبئی انڈینز موجود ہے ممبئی کا پچھلا مقابلہ آر اسی بی کے خلاف وان کھیڑے سٹیڈیم میں ہوا تھا جہاں پر ایم آئی پلٹن اپنے پرانے انداز میں آر اسی بی کو کراری ہار تھما دی آپ کو بتا دے ممبئی ابھی تک پانچ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں انہیں دو مقابلے میں جیت اور تین مقابلے میں ہار ملی ہے ممبئی کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں چار پوائنٹس ہے ممبئی کو پلے او نف میں جانے کے لیے اپنے بچے ہوئے نو مقابلے میں سے ابھی کم سے کم چھے میچ تو جیتنے ہی پڑیں گے تب ہی انہیں پلے او نف کا ٹکٹ مل پائے گا تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے نمبر پر شبھمن گل کی ٹیم گجرات ٹائٹنز موجود ہے آپ کو بتا دیں گجرات ابھی تک آئی پی ایل کے اس سیزن میں چھے میچ کھیل چکی ہے جن میں انہیں تین مقابلے میں جیت اور تین ہی مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں گجرات کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں چھے پوائنٹس ہے اس سمیں گجرات کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملہ چھے تین ساتھ ہے گجرات کو پلے او نف میں جانے کے لیے ابھی پانچ میچ اور جیتنے پڑیں گے گجرات کے پاس ابھی کھیلنے کے لیے صرف آٹھ میچ بچے ہیں جبکہ دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے ہیدر آباد بہترین پرفارمنس کرتے ہوئے ابھی تک ٹوٹل پانچ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے جن میں انہیں تین مقابلے میں جیت اور صرف دو ہی مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پیٹ کمنس ہیدر آباد کو اب کی بار پلے آف تک بنا لے گئے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتا دے ہیدر آباد کے پاس اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں چھ پوائنٹس ہے اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.344 ہے ہیدر آباد ابھی نو میچ اور کھیلے گی جن میں سے اگر ہیدر آباد پانچ میچ اور جیت لیتی ہے تو پلے آف کا راستہ ان کے لیے کھل جائے گا جبکہ دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر مہندر سنہ دھونی کی ٹیم چین نائی سپر کنگز موجود ہے پانچ بار کی چیمپئن چین نائی ابھی تک ٹوٹل پانچ میچ کھیل چکی ہے جن میں انہیں تین مقابلے میں شاندار جیت ملی ہے باقی دو مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے چین نائی کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں چھ پوائنٹس اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.66 ہے چین نائی کی ٹیم باقی ٹیموں کے کمپیریزن میں کافی زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اس سیزن میں ایک بار پھر چین نائی IPL کا خطاب جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے رہی ہے چین نائی ابھی نو میچ اور کھیلے گی جن میں سے انہیں پانچ میچ اور جتنے ہیں پلی او نف میں جانے کے لیے تو وہیں پر دوستو پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر کیل راہل کی ٹیم لکھنو موجود ہے لکھنو ابھی تک ٹوٹل پانچ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں انہیں تین مقابلے میں شاندار جیت ملی ہے اور دو مقابلے میں ہار جھیلنی پڑی ہے لکھنو کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں اس سمیں چھ پوائنٹس ہے راہل کی اگوائی میں لکھنو بہترین لائے میں چل رہی ہے پلی آف کے لیے لکھنو پربل دعویدار مانی جا رہی ہے لکھنو ابھی نو مقابلے اور کھیلے گی جن میں سے اگر پانچ مقابلے اور جیت لیتی ہے تو پلی آف میں ان کا جانا نشچت ہو جائے گا لکھنو ٹیم کا نیٹ رن ریٹ اس سمیں پلس 0.375 ہے لکھنو کے پاس 90% چانس ہے کہ پلی آف کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر شریہس ایئر کی ٹیم کےکی آر موجود ہے آپ کو بتا دے کےکی آر ابھی تک چار میچ کھیل چکی ہے جن میں انہیں تین مقابلے میں جیت ملی ہے اور ایک ہی مقابلے میں ہار ملی ہے ککی آر کے پاس اس سمیں پوائنٹس ٹیبل میں 6 پوائنٹس ہیں ککی آر اس سمیں دوسرے پایدان پر موجود ہے اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 1.528 ہے ککی آر کی ٹیم ابھی 10 میچ اور کھیلے گی جن میں سے کم سے کم 5 میچ جیتنے پڑیں گے ککی آر کے پاس 90% چانس ہے ککی آر سب سے پہلے پلے آف میں کوالی فائی کر سکتی ہے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں پہلے نمبر پر سنجو سیمسن کی ٹیم راجستان رویل موجود ہے آپ کو بتا دے ابھی تک راجستان پانچ مقابلے کھیل چکی ہے اور ان کو چار مقابلے میں جیت ملی ہے صرف ایک مقابلے میں ہی ہار جھیلنی پڑی ہے راجستان کے پاس اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں 8 پوائنٹس ہیں سنجو سیمسن اور ریان پراغ کی تابڑ توڑ بلے بازی راجستان کو پوائنٹس ٹیبل میں سب سے ٹاپ پر برقرار رکھی ہوئی ہے راجستان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.871 ہے راجستان ابھی 9 مقابلے اور کھیلے گی جن میں سے انہیں صرف چار مقابلے ہی جیتنے ہیں کوالی فائی ہونے کے لیے جبکہ دوستوں آپ کو بتا دے اورنج کیپ اس سمیں ویرات کوہلی کے پاس ہے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے بازوں میں ویرات کوہلی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر کوہلی چھے پاری میں 319 رن بنا چکے ہیں جبکہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ریان پراغ ہے جو کی 261 رن بنا چکے ہیں تو وہیں پر دوستوں پر پرپل کیپ یوزی چہل اور جسپریت بمراہ کے پاس ہے دونوں ہی کھلاڑی ابھی تک 10-10 وکٹ لے چکے ہیں